ہم سلام علیکم ناظرین لہور 42 سے میں ہوں آپ کی خوش فرا اکبال ناظرین آج ہم موجود ہیں ڈی ایچ اے فیر سکس میں یہاں پہ بڑا پاؤ کی بہت زیادہ سٹالز لگی ہوئی ہیں لوگ یہاں پہ سپیشلی کھانے کے لیے آتے ہیں ہم ان سے مزید بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا سپیشلیٹی اور یہ انڈیا کی ڈش پاکستان میں انڈوں نے انٹریڈیوز کروائی ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور کیا لوگوں کا رسپونس ہے ناظرین آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سٹال لگے ہمیں یہاں پہ ایک نہیں تین چار پانچ چھ مطلب کاؤنٹنگ میں بھی نہیں آرہے کتنے سٹال جائے وہ بڑا پاؤ کے لگے ہمیں یہاں پہ بھی ہم موجود ہیں چسکا پوائنٹ میں ان سے بات کرتے ہیں میں یہاں سے آج ہوتے ہیں مجھے جگہ دیجئے گا پلیس السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک میں یہاں پہ بڑا پاؤ کے لگا ہے اور یہ تو انڈیا کے ٹیش ہے تو پاکستان میں انڈیٹیوز آپ نے کس طرح سے کرائی لوگ کیا رسپونس کر رہے ہیں یہ پاکستان میں سے ہمارے کس پاہ تھے فیٹ فوڈ والے وہ وہاں سے کردار پور سے سیکھ رہے تھے وہ انہی سے ہم نے سارا یہ لیا تھا اس پی اور پھر ہم نے خود لگانے شبکہ یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت ادا سٹال سے لگے ہیں میں تقریباً چار پانچ تو ہوں گئی تو یہاں پہ سپیشلیٹی کیا ہے مطلب آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے کہ لوگ سپیشل آپ کے پاس آئیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنا بھی رہے ہیں اساملیکو مالکو سام یہ کیا کہ آپ نے اس میں ایڈ کی ہے بن ہے اس کے اوپر میرے خیال وہ مرچے ڈالی ہے شامتی کچھ یہ وہ مرچے نہیں اس میں بہتیل ہیں وہ بڑا ناریل ہوتا ہے اور بادام ہوتا ہے مطلب آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے مطلب آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے مطلب آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے سپیشلیٹی کیا ہے ان سب یہاں کی ڈیشیز میں آپ کا ڈیفرنٹ ہے سامنے پڑھے نا ہے مسالہ مڈا سب سے آلہ ہے کیونکہ اس میں مونگ پلی، تل، بیدام وغیرہ سب مکس کرتے ہیں آپ خود بناتے ہو جی میں مطلب واقعی ہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کا مسالہ ڈیفرنٹ ہے مطلب آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے مطلب آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے آپ کی سپیشلیٹی کیا ہے کہ جو کسٹمر ہیں وہ آپی کے پاس آئیں یہ سب سے پہلے تو ہاتھ کا جائکہ ہوتا ہے تو لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ کے بعد ماشاءاللہ لوگ خود ہی کھچے چلے آتے ہیں ٹیسٹ کی بات کی جائے وہاں پہ چسکا پوائنٹ جے ان کا میں نے اگر اورویو لیا تو وہ بتا رہے کہ ہم ہاتھ سے بنے مسائلہ ڈالتے ہیں ممکھلی بادام کچھ سمتنگ ٹائپ تھا آپ کی سپیشلی کیا مسائلہ ڈالتے ہیں آپ اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جیسے چلگوزہ ہے ممکھلی ہے ٹھیک ہے بادام اغیرہ بھی ہم ڈالتے ہیں لیکن اور دو تین ایسے سیکریٹ مسائلہ جس کو ہم واضح نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ آگے پوائنٹ آتے سیکریٹ مسائلہ جو ہم نے واضح نہیں اگر میں وہ چیزیں بتا دوں نا آم روٹین پر اگر وہ چیزیں میں واضح کر دوں تو یہ میرے ڈھابے کا چسکا ایک چسکا پوائنٹ کتنے در سے آپ نے یہاں پہ سٹال لگایا ماشاءاللہ سب سے پہلے ایک لڑکا تھا ادھر وہ ادھر سے چلا گیا دوسرے پہ ہمارا آیا تھا سیکنڈ نمبر پہ آپ جی صحیح ہو گیا ابھی 5 سے 6 ماہ ہو گیا ادھر 5 سے 6 ماہ ادھر ہو گیا یہ واقعی ہی روڈ کے بلکل سائیڈ فوٹ پاتھ پر کر کے انہوں نے سٹال لگایا وہ راہ گزر جب دیکھتے ہیں کیونکہ یہ انڈین ریسیپی ہے اور جب پاکستان میں انٹرڈیوز ہوئی ہے تو لوگ واقعی شوقعہ طور پر ٹیسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں ہم یہاں پہ آگے بھٹھتے ہیں اچھا لاسٹ پہ ایک سٹال ہے انہ سب سے پہلے وہی سٹال یہاں پہ لگا تھا اس کے بعد انہوں نے الیدہ الیدہ سٹال لگائے ہیں یہ ریسیپی تو انڈین کی ہے تو پاکستان میں آپ نے انڈیوز کروائے تو ریسیپی آپ نے کہاں سے لیے ریسیپی کچھ انڈین ہمارا بسکلی کرتار پر پر گاؤں ہے ادھر سے کچھ شرم لوگوں نے ان سے لیا ہے کچھ اپنے ایڈیشن کیے اپنی این سچ بلکل ویسی نہیں ہے ریسیپی ماری آپ نے اپنا مجھو مسالہ جات کے آتے ہیں مکساب کر کے آپ نے رگایا ہے ریسیپی میں آپ نے اپنے سوسیز ایڈ کی ہیں چکن ایڈ کی ہے یہ دو تین چیزیں ایڈ کی ہیں یہ ہینڈ میٹ سوسیز ہیں ہینڈ میٹ سوسیز ہیں یہاں پہ بہت سٹال لگیا ہے میں بھی میں واقعی بھی ویسیٹ کر کے آئی ہوں ہر سٹال کے سپیشلیٹی ہر کسی نے اپنا مسالہ ہاتھ سے بنایا ہے کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ کی کیا مطلب سوسیز کی سپیشلیٹی اس ورے سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہماری سوسیز تین طرح کی ہے جو ہم نے خود بناتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا مکسٹر ہے وہ بھی ہمارا سپیشلیٹ میں ہم تین چار طرح کے ڈیفرنٹ جو ہے وہ مسالے ڈالتے ہیں تینکیو جنہاں سے یہ واقعی ہے میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسالہ بنا کے مطلب بنا رہے ہیں کچھ کسٹمر بھی کھا رہے ہیں جی آپ کے کسٹمر ہیں میں ان سے بات کرتی ہوں سامنے کے جی والی کیا مصلاح کیسے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہم نے پہلے مرتبہ پہلے بھی کافی مرتبہ کھایا ہے اور اسی لئے ٹیسٹ کی وجہ سے اور ان کے میار کی وجہ سے دوبارہ ہمیں یہاں پہ آئے ہیں یہ بھائی ساب کھا چکے ہیں ٹیشو سے ہمیں ہاتھ مو ساف کر رہے ہیں اب مچہ یہ بتا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے سٹرالز ہیں تو آپ سپیشلی انہیں کا کھانے آتے ہیں یا باقے کو بھی ٹیسٹ کیا ہے کیا ہی آتے ہیں باقے کو ٹیسٹ نہیں کیا کیا ہوئے ہیں میں نے ان سے بات کی انہوں نے بولا ہے کہ ہمارا سوسیس جو ہیں وہ سوسیس الگ ہیں اور سیکنڈ ڈو چسکا والا تھا وہ کہہ دے کہ ہم مسالہ جا جو ہاتھ سے بناتے ہیں تھرڈ والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بستا بادام سمتھنگ ٹائپ جو وہ بھی ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر تو ان کے سوسیس کا تو تینوں کا آپ نے ٹیسٹ کیا ہے یا صرف لینی کا ٹیسٹ کیا ہے ہم نے پہلے بھی ٹیسٹ کیا ہے باقی سب کا بھی ٹیسٹ کیا ہے لیکن ان کا جو ہنا میں جو ریسپی جو جات کی ہے یہاں پہ لانے والے یہ ہیں محسن بھائی اور اس لئے ان کا باقی سا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے سب کا ڈیفرینٹ ہے لیکن ایک ان کا ان کی نصبت ہمیں ان کا بیس لگے ہیں تھانکیو سو مچ جی ناظرین آپ نے لوگوں کی بھی رائے سنی کہ یہاں پہ سب سے پہلے انہی کا سٹرول لگا ہے جو انہوں نے خود مطلب ان کی یونیک چیز یہ ہے کہ سوسیس یہ ہینڈ ویٹ بناتے ہیں خود بناتے ہیں جن کی طرح سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں آپ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی کارز کھڑی ہیں فیملیز آئیں بھی ہیں اور انجوائے کر رہی ہیں چناز جن میں نے بھی لے لیا ہے ایک تردشنل اور ایک چیکن ہے لیکن دونوں میں نہیں گاؤں گے ایک میرے بوس کا ہے اور ایک میرا ہے کیونکہ مجھے ویٹ گین نہیں کرنا جان گئی آپ نے ارک تینکیو تینکیو سو مچ تو میں جا رہی ہوں گاڑی میں آپ میری ویڈیو دیکھیں اور میں انجوائے کرتے ہیں سپیشلی میں نے اسی بھی یہاں پہ بڑا پاؤ گھانے کی لیے آئی تھی اور جب میں نے ان کا سٹرول دیکھا تو میں نے سوچے چلو ان کا انٹرویو بھی گر لیتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی